مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے باجمہ مسجد نبوی شریف بطاریخ 14 ربیل ثانی 1445 حجری بمطابق 19 نومبر 2021 یہ عنوان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے خطیب فضیلت کے شیخ ڈاکٹر عبدالباری سے بیٹھتی ہے حافظ اللہ ترجمہ با آواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو فضل و انعام کا مالک ہے اسی کی میں حمد اور شکر بجا لاتا ہوں اسلام کی ہدایت دینے پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت دیتا ہے جو راہ راست کی طرف پڑھتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے ربی سردوار آپ کے بندے اور رسول ہیں جو سب سے شاندار کلام سے بھولے اور آپ کی تمام آل و اصحاب اور اللہ کی رحمت برکت ناظر اللہ حمدہ حمد و صنعہ کے بعد میں اپنے آپ کو اور تمہیں اس تقویے کی دعویٰ دیتا ہوں جس سے کامیابی اور ہدایت رسیب ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اماندارو اللہ تعالیٰ سے کباہ کو ڈرو اور دیکھو مرنے سے پہلے پہل مسلمان ہو جاؤ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آئے اور تین بار کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ آپ کو دیکھو پھر جب میں نے رسول اللہ تعالیٰ کا چہرہ غور سے دیکھا تو سمجھ گیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہے اور سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہ تھی کہ اے لوگو اسلام پھیلاؤ کھانا کھلاو صلح رحمی کرو اور رات لوگ جب سو رہے ہو تو نماز پڑھو تو تم جنت میں پر امن داخل ہو جاؤ گے اسے ترمیزی نے اور ابن عماجہ نے روایت کیا یہ ایک حدیث یہ ایک ایسی عظیم الشان حدیث ہے جس نے دین کی عظمت اور اسلام کے حسن و جمال کو یک جا کر دیا ہے تاکہ متحد برادرانہ اور ترقی یافتہ معاشرے کا نظام قائم ہو اور جو جود و سخا اور مہربانی پر مشتملے کہ ایسا معاشرہ مارز وجود میں آئے جو شاندار اخلاق اور کردار کی اعلی صفات سے آرستہ ہو یہ ایسی حدیث ہے یہ حدیث اپنی مراد میں گہری بنیاد میں مضبوط اور مقاصد میں انتہائی عظیم ہے اس حدیث کے سننے اور بیان کرنے والوں کے دلوں میں اس کی تاثیر سراج کر جاتی ہے اور اس میں ایسے ایسے عمال مذکور ہیں جن سے تعلقات مضبوط اور سوسائٹی کی تعمیر و ترقی اور رویہ عروج باتے ہیں فقر و فقہ کام اور امن و سلام کی عام ہو جاتی ہے معاشرے کینے بغض اور دلی علودگیوں اور قدورتوں سے پاک ہو جاتے ہیں یہ حدیث مدینہ منورہ میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ابتدائی فرامین میں سے ایک ہے تاکہ معاشرے کے باہمی اتحاد کی اہمیت تعلقات کی مضبوطی اور تن من سے صفوں کی پائے داری یقینی ہو جائے امیر غریب کا اور خوشحال تنگ دست کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے اور صاحبِ استطاعت حد و الامکان شاندار بول بولے بلند کردار پیش کرے اور آلہ درجات کے حصول کے لیے لائق اطیاد تقسیم کرے اور جس مقصد کے حصول کے لیے ہر مسلمان کوشش کرتا ہے اور جو ہر ذی شعور کی عرضو ہے وہ جنت ہی ہے جبکہ یہ حدیث اس راستے کی نشان دہی کرتی ہے جو تمہیں تمہارے مقصد تک لے جائے چنانچہ اگر تمہارا ارادہ جنت میں جانے کا ہو تو اس کا راستہ دنیاوی اعمال اور اخروی شوق میں نرالی اکسانیت کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے جذبے سے اس زمین کی تعمیر و ترقی اور دنیاوی زندگی کی صلاح ہے اے لوگو سلام کو عام کرو یعنی سلام کو پھیلاو اور بلند آواز اور کسرت کے ذریعے سلام کی سنت کو زندہ کرو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے تین چیزوں پر عمل کر لیا اس کا ایمان پورا ہو گیا اپنے دل سے عدل و انصاف کرنا سلام کو عالم میں پھیلانا اور تنگ دستی کے باوجود راحل اللہ خرج کرنا اسے بخاری نے اپنی صحیح میں مرفوض ذکر کیا ہے السلام علیکم ایک انتہائی چھوٹا سا جبلہ ہے مگر اس کے معانی بہت عظیم ہے جن کی زمن میں محبت کا پیغام الفت کا عنوان اور زبان کی مدھاز شموئی ہے سلام کہنے والا گویا کہ ہر سننے والے کو کہتا ہے کہ اس کا دل تمہارے مال و جان اور عزت آبرو کے بارے میں امن و سلامتی کا گہوارہ ہے سو اس معاشرے میں امن و سلامتی پھیل جاتی ہے اور یہی امن و سلامتی ہی اسلام کی غرض و غیت ہے مسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تم ایماندار نہ بن جاؤ اور جب تک اور ایماندار نہیں بن سکو گے جب تم ایک دوسرے سے الفت محبت نہ کرنے لگ جاؤ تو کیا میں تمہیں ایسی ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم وہ کر لو تو تمہاری ایک دوسرے سے محبت ہو جائے وہ عمل ہے کہ تم آپس میں سلام کو عم کرو سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی عبادت ثواب اور مسلمان کا وہ ترہ ابتیاز ہے جس سے وہ اپنے غیر و پر فوقیتوں برطری حاصل کرتا ہے ابو امام ابا حلیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول جب دو آدمی آپس میں ملے تو سلام کرنے میں کسے پیل کرنے چاہئے تو آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے وہی پیل کریں اسے ترمیزی نے روایت کیا یعنی دو ملاقات کرنے والوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہی ہوگا جس نے سلام کرنے میں پیل کی ہوگی اسی طرح سلام رحمت و بکشش کی کے حصول کا باعث ہے جیسا کہ حانی بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا نیک عمل بتایا جو مجھے جنت میں داخل کرتے تو آپ نے فرمایا اچھا بول بولنا اور سلام کو عام کرنا بلا شبہ باعث بکشش ہے اسے تبرانی نے روایت کیا سلام کو عام کرو یہ زبان کے ساتھ احسان کرنا جبکہ کھانا کھلاو عملی احسان بہمی علفت و محبت خرچ کرنے کی قدر و قیمت کی مضبوطی اور بھائی چارے اور اچھے امسائیگی کے جذبات کا اظہار ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا سلام بہتر ہے تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور جس کو پہچانو اور نہ پہچانو ان سب کو سلام کرو بخاری و مسلم اور کھانا کھلانے کی مراد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرنا توفہ دینا مہمان وازی کرنا اور فقراء کو کھانا کھلانا سب شامل ہے جبکہ بھوک اور مہنگائی کے اوقات میں کھانا کھلانے کی ضرورت تو اور بڑھ جاتی ہے اور ہمسائیوں کو توفہ دینا بھی کھانا کھلانے کی ہی ایک صورت ہے جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے ابو ذر جب تُو سال پکائے تو شوربہ ذرا زیادہ رکھو اور اپنے ہمسائیوں کا بھی خیال رکھو انسان کو کھانا کھلانے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے خواہ وہ کتنی مقدار ہو اگرچہ وہ خجور کا ایک ٹکڑائی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ رحمان کے پنڑے میں بڑھتا رہتا یہاں تاکہ وہ پہاڑ سے بھی بڑھا ہو جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم بھی جو تم میں سے آگ سے بچ سکتا ہو اسے ضرور بچنا چاہیے اگرچہ خجور کی ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو مسلم شریف اور رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے پاک مال سے کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پاک مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا تو رحمان نے اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے اگرچہ وہ ایک حجور ہو پھر وہ رحمان کے حطیل میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تاکہ وہ پہاڑ سے بھی بڑھا ہو جاتا ہے جیسا تمہارا کوئی ایک اپنے گھوڑے یا ان کے بچے کو پالتا ہے اسے بخاری مسلم روایت کیا اور یہی وہ شاندر اقدار ہیں جن پر اسلامی تربیت کا داروبدار ہے اور یہی وہ عظیم شفات ہیں جن کے بیز سے پرہیزگار مسلم معاشرے کی بنیادیں قائم اور اسلام کے روادارانہ اقدار پوری دنیا میں نمائی ہوتی ہے اور صلح رحمی کروہ رحم سے براد ماں باپ کی جانب سے ہر وہ رشتہ داری اقرابت ہے جو تجھے ان کے ساتھ جوڑے اور جن پر خرچ کرنے اور دینے کا حق یتیم و فقراء پر بھی مقدم ہے جیسا کہ رشاد باری طالعہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے جو بھی مال تم خرچ کرو وہ باپ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں اور ان قرابت داروں پر سخاوت کرنے کا عجر و ثواب بھی دگنا ہوتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر خرچ کرنا ایک صدقہ جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنا ڈبل صدقہ ہے ایک صدقہ اور دوسرا صلح رحمی اسے نسائی نے روایت کیا ہے اچھا بول بولنا شگفتہ روئی اعتمار داری مسئیبت زدہ کی مدد نصیغتوں زیارت سے ان کی خبر گیری ان کی غلطیوں سے در گزری اور کول و فیل سے ان کو نکسان دینے سے گریز کرنا یہ سب کوئی صلح رحمی ہی ہے رشتہ داری اللہ کی نعمت زندگی کا مضبوط سہار حمسہ میں مددگار بازو غموں میں فرحت و سرور ذلت کے موقع پر عزت تنگ دستی میں فراخی اور زخموں کی حالت میں دلوں کی مرہم پٹی ہے اور تم نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہ عظیم عباد اسلام پھیلانے کھانا کھلانے اور صلح رحمی کی دعوت دینے کے بعد وارد ہوئی تاکہ لین دین اور معاملات میں اس عبادت کی تاثیر کے اہمیت کو اجاگر کیا ہے جیسا کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ نے اسے بر بھیا کہ ایک عزمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا اور از کی فلان شخص رات کیام کرتا رہتا اور صبح ہوتے ہچوری کرتا ہے آپ نے فرمایا جو تُو نے اس کی کیام الہیل کو بین کیا وہ اسے انقریب چوری سے روک دے گا اسے احمد نے روایت کیا تحجیت گزار ہمیشہ صبح صبح تحجیت گزار ہمیشہ صبح وہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں اور پروردگار کے آسمان دنیا پر اترنے کا وقت ہے جیسے کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مرے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب رب تبارک و تعالی ہر رات رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر اترتا اور کہتا ہے مجھے کوئی کون بلاتا ہے کہ میں اسے جوا دوں مجھ سے کون مانگتا ہے کہ میں اسے اتا کروں مجھ سے کون بخش اسطنب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں بخار شریف تم جنت میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ یہ ایسی انتہائی مؤثر شاندار تعریف ہے کہ جو اللہ تعالی کی خصوصی عطا سے اپنے خاص خاص بندوں کی پذیرائی کا مو بولتا ثبوت ہے ارشاد باری تعالی اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائیں گے یا تاکہ وہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیا جائیں گے اور وہاں کے نگاہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم خوشحال رہو اور اس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ اور جنت میں بلا خوف و خطر ہونے کا بطلب ہے کہ ہر قسم کے عذاب و سزا سے محفوظ رہنا کیونکہ جسے عذاب ہو گیا وہ محفوظ نہ رہا تم جنت میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ یہ جزا من جن سے العمل ہے یعنی جیسا کوئی عمل کرتا رہا ویسا ہی اسے بدلہ ملے گا کیونکہ جس نے سلام پھیلانے کھانا کھلانے سلح رحمی کرنے اور شب بیداری کے ذریعے اپنی زندگی احسان اور سلامتی کے راستے پر گزارے اسے بدلہ بھی سلامتی سے ہی دخول جنت میں ملے جائے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہیں گے تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دہر جنت کا اللہ تعالی میرے اور تمہارے قرآن عظیم کو بابرکت براہ اس کے آیا تو ذکر حکیم کو نفع بخش بنائیسی پر اختفاء کرتا ہوں میں اور آپ سب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں بے شک وہی بخشنوالا مہربان ہے اللہ تعالی کے لئے شکر پر ممبری حمد و سنا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو شکر گزاروں کا دوست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی و سردار اس کے بندے اور رسول ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے بیرونی جن جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ بہر سے نظر آئے گا یہ سن کرے ایک عرابین نے کھڑے ہو کر پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کس کے لئے ہے تو آپ نے فرمایا جو اچھا بول بولے کھانا کھلایا ہمیشہ روضہ رکھے اور رات اس وقت نماز پڑے جب لوگ سو رہے ہوں اسے ترمیزی نے بیان کیا ہے علماء اکرام نے اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث میں واو کے ساتھ عطف کا مطلب ہے کہ بندو خبردار رسولِ حدا پر درود بھیجو سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب اس کا پبند کرتے وہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ربی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے مومنوں تم بھی آپ پر درود السلام بھیجو اے اللہ تعالیٰ اپنے بیارے وحبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویسے ہی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے بلا شبہ تو حمید و مجید ہے یا اللہ تمام صحابہ و بالخصوص خلفہ راشدین سے راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما اسلام کی ہر مقام پر حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کے حالت کی اصلاح فرما یا اللہ کمزور مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما یا اللہ جو ہمارے ہاں یا اللہ جو ہمارے ملک اسلام اور الاسلام کے خلاف ساز کرے اس کے اس کی سازشوں کو اس کے خلاف نافذ فرما یا اللہ ہم جنت اور جنت کے قابل اعمال اور جہنم کہاں سوال کرتے ہیں اور جہنم اور جہنم کے طرف لے جانے والے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں کرتے ہیں ہمارے دین کی صلاح فرما اور ہماری دنیا کی صلاح فرما ہماری آخرت کی صلاح فرما اور ہماری زندگی میں ہمیں خیر اور بلائی میں زیادہ کرنے والے بنا اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہم سب کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہر باطن سب گرہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم نعمتوں کے زبان ہونے اور مصیبتوں کی نازل ہونے اور صحت کے بگڑ جانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے تمام معاملات کی صلاح فرما اور ہمیں ایک لمحے کے لئے بھی ہمارے نفسوں کے صبر نہ کرنا یا اللہ اچھی دعا اچھے عمل اور اچھی کامیابی کا آپ سے ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمارے آمال کو قبول فرما یا اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو غنی اور ہم فقراء ہیں یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما ہمیں مایوس نہ کرنا اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما یا اللہ رحمت کی بارش ہو نقصان دے یا مصیبت کے باعث بننے والی یا دھروں کو گرا دینے والی بارش نہ ہو یا اللہ ایسی بارش جو رحمت پر مبنی ہو وہ جلدی عطا کرا اس میں تاخیر نہ فرمانا یا اللہ اسے بنجر زمینوں کو اور اپنے حیوانات کو ترو تازہ فرما یا اللہ خادم الحرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کے عمال کی توفیق اطاف فرما اور ان کے ولیات کو بھی ہر اچھے کام اور بھلائی کے کاموں کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما ہم نے بہت من کیا ہے اگر تُو نے معاف نہ کیا تو ہم اپنا بہت بڑا خسارہ کرنے والے ہوں گے اللہ ہمیں دنیا آخر کی بھلائی اطاف فرما اور عذابِ نار سے محفوظ فرما اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتا بے یا برابے منع فرماتا ہے اللہ کا تم ذکر کرو گے وہ تمہیں یاد رکھے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر کرو گے وہ تمہیں زیادہ دوے گا اور اللہ کی ذکر سب سے بڑھ کر ہے جو تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ اس کو خوب جانتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے